السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے جہاں بھی رہے ہستے مسکراتے رہیے اور ہر بری بلا سے ہر بری نظر سے ہر بری جادو سے دور رہیے آج کل بہت معمولی سی بات ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر نظریں جمع کر بیٹھا ہوتا ہے کوئی کیا کر رہے کوئی کیا نہیں کر رہا بس اسی پر نظر ہوتی ہے تو نظریں بد اور جادو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے کے اوپر مطلب کہ ہوتا ہے یا کوئی نظر لگا کر بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی آپ سے اتنا اتنا زیادہ جیلز ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کے پیچھے بڑھ جاتا اور آپ پر جادو وغیرہ کروا دیتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ جادو ہوتا کیا ہے کیسے ہوتا ہے نظریں بد کیا ہوتی ہے اور نظریں بد اور جادو میں فرق کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی نظریں بد کیا ہوتا ہے جی کہ جب آپ کو کوئی نظر لگاتا ہے مطلب کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے تو آپ کو فورا ایک تم کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے فورا وہ فورا اثر ہو جاتا ہے آپ کو آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کوئی چیز جس پر اس کی نظر ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا اس کو مطلب کہ آپ کھو دیتے ہیں اور جادو کیا ہوتا ہے جادو یہ ہوتا ہے جی کہ کوئی آپ کا جادو کرواتا ہے اور وہ آپ کو آہستہ 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 اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے وہ جادو آپ کو اندر سے مطلب دیمہ کتنا چار جاتا ہے تو جادو یہ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جی جادو کی کیا نشانی ہوتی ہیں یہ ہوتا کیا ہوتی کیا یہ چیزیں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے آپ بیمار ہوتے نہیں ہیں مطلب آپ بہت زیادہ بیمار ایک دم ہونے لگ جاتے ہو اور آپ کی ریپورٹس کروانے جاتے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی ریپورٹس بلکل کلیر آتی ہیں اور ڈاکٹر بتاتے تھے جی کہ آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہے آپ کو میدے کا گیلو ایشو ہے اس وجہ سے آپ کا جونس ہے نا ڈس پیلنس ہوا ہوا سسٹم آپ کے جسم میں بہت زیادہ پین رہنے لگ جاتی ہے آپ بلا وجہ تھکے ہارے رہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی اس کی جونسی ہے وہ وجہ ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہوا کیا ہے اور کچھ لوگ ہیں وہ جلدی یقین کر لیتے ہیں چیزوں پر اور بابوں گرہ کے پاس سلے جاتے ہیں اور بابے ان کو آپ کو پتہ ہے غلط گائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں ان کے اوپر کہہ لیں کہ اپنا جونسہ ان کا دماغ ہوتا ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کے جونسہ دماغ کی وجہ سے وہ زیادہ فطور میں پڑ جاتے ہیں اور مسئلے بگرتے چلے جاتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں میں نہیں پڑنا آپ نے اس کا علاج خود کرنا ہے پہلے تو میں آپ کو اس کی چیزیں بتاؤں گی ہوتا کیا ہے جب آپ سوکر اٹھتے ہیں تو آپ جسہ میں بہت زیادہ درد ہو جاتی ہے آپ تھکاپٹ محسوس کرتے ہیں طبیعت میں اتنا چلچڑا پن اور تنہائی پسند ہو جاتے ہیں آپ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات تو پر گھر پر اتنے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ جھگڑے ہیران ہو جاتا ہے بندہ یہ تو کوئی بات تھی نہیں مطلب یہ تو محمولی سی بات ہے اس پر تو آپ کا بنتہ ہی تھا لڑنا لیکن آپ لوگوں کے آپس میں رنجشے ہو جاتی ہیں اور ہر بات پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کی لڑائیاں ہوں گی ہیں بچوں سے لڑائیاں ہوں گی اور یہ چیز یہاں کیوں رکھی وہ چیز وہاں کیوں رکھی ہزمنٹ سے لڑائیاں ہوں گی اور آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی ہوا کیا ہے بھئی میں نے کیا کیا ہے اچھا اور اگر آپ کو اپنی غلطی پتہ ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بھی آپ اس کا اقرار نہیں کرو کیونکہ لڑائی بڑھانی ہے شیطان کا کام ہی ہے یہ جہاں شیطان ہو بری نظر ہو جادو ہو ظاہر ہے لڑائی تو بڑھے گی جھگڑے تو ہوں گے اور یہ آپ کو ہر وقت محسوس ہوتا رہتا ہے جی کہ ہم آرے پیچھے کوئی ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں کوئی مطلب کہ ہم پر انویسٹیکیشن چل رہی ہے ہر وقت اور آپ حیران مطلب رہتے ہو آپ ایزی نہیں رہتے اپنی لائف میں اور اس کا یہ ہے کہ آپ کے دل میں بس پسے پیدا ہوئے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں میں مر جاؤں گا مطلب میرا بس ٹائم تھوڑا رہے گی میں نے ختم ہو جانا ہے آپ کا دماغ ہے وہ معافیوں نشروع ہو جاتا ہے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ بار بار یہی سوچتے ہیں یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی زبردستی کوئی کام کروا رہا ہے یا آپ سے کہلوا رہا ہے کہ جی بی 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 بچے بہن بھائی سب سے نفرت کرو سب سے دور رہو غیر ارادی مطلب حرکات سرزدھونا شروع جاتی ہیں جو کہ آپ چاہتے نہیں ہوں کرنا چیزیں لیکن وہ آپ سے ہوتی ہیں اور سر سینے کمر کے نچلے حصے یہ کندوں میں دباؤ بوجھ درد یہ سب محسوس ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے مطلب آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کو سانس نہیں آرہا آپ کو مسئلہ ہے سانس کا کوئی دمائے کا کوئی اس طرح کا سماغ یہ وہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں اور یہ نارمل نہیں یہ صرف انہی چیزوں کی وجہ سے ہے میدے میں درد مستقل رہنا دفائی سے مطلب آپ دعائیاں کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں لیکن آپ کو کوئی مطلب کی اس سے افاقہ نہیں ہوتا مطلی آتی رہتی ہے کہ آتی رہتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ آئے گی لیکن آتی نہیں ہے اور ایڈیوں پر ڈلیوں میں درد رہنا آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا سانس لینے میں تنگی محسوس ہونا دھرکن کا تیز ہو جانا سستی کا آدھی ہو جانا زیادہ لیٹنا آپ کو بتا یہ بھی جادو کی نشانی ہے آپ زیادہ ریسٹ کرتے ہیں زیادہ سونے پر دہان دیتے ہیں زندگی سے دور ہو جاتے ہیں مطلب ڈیلی روٹین سے دور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جمعہیں آتی ہیں آپ کو بتا ہے مور کھول کر کہتے ہیں نا جمعیلو شیطان پیٹ کے اندر چلے جاتا ہے تو جمعی لینا بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی یہ بھی بوری چیز ہی ہے اچھا اور یہ کہ آپ کا دماغ جونس ہے وہ چیزیں نہیں یاد رکھتا بھول جاتا ہے بہت زیادہ نیر آتی ہے قرآن پاک میں نماز میں ازان وغیرہ میں ان سے نا دل نہیں لگتا آپ قرآن پاک پڑھتے ہو آپ کا دل نہیں کرتا مطلب آپ کوئی بھی ٹک ٹوک میڑا گی ہے وہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہو نا وہاں پہ جو اللہ کی چیزیں آئیں گی وہ آپ فوراں سے سکپ کر دو گے اور جو مطلب کہ دوسری چیزیں ان میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو یہ سب چیزیں اس چیز کی ہی نشانی ہیں اور آپ کا دل گھبراتا ہے بہت زیادہ اور آشرو میں آپ زیادہ دل رہتے ہو گناہوں کی جانب چونسی ہے وہ زیادہ لپکتے ہو اور بلا وجہ رونے کو دل کرتا ہے گھر میں دل نہیں لگتا بے چین رہتے ہو ایسا ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے صرف آپ کو فیل ہوتا ہے جسم میں آپ کے کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں خون کے چھیٹے گرنا شروع ہو جاتے ہیں بالوں اور کپڑوں کے مطلب کہ آپ کو کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی کپڑے کار دیئے کسی نے بس لگتا ہے بال کٹ گئے اس طرح کی چیزیں یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے چلیں جی یہ سب ہو گئی نشانیاں اب میں آپ کو بتاؤں گی ان سب چیزوں سے بچنا کیسے ہے جب آپ کو ایسے فیل ہو تو آپ نے کسی بابی کے پاس نہیں چانا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں چانا آپ یقین کریں انشاءاللہ تعالی میں جو آپ کو بتانے والی ہوں وہ عمل کرنے سے آپ کا یہ سب جن سے مسائن ہے وہ حل ہو جائیں گے آپ نے کہ کرنا ہے اچھا صورت البکرہ کوئی تھی لمبی نہیں ہے کہنے کو وہ دھائیس پا رہا ہے لیکن آپ یقین کریں سرچ کریں میں آپ کو یہاں پہ سکرین چھوٹ بھی شیئر کر دوں گی تو وہ صرف 58 منٹ کی ہے وہ آپ نے چلا دینی ہے وہ 58 منٹ آپ کے گھر میں چلائیں گے آپ یقین کریں شروع میں آپ کے گھر میں لڑائیاں ہوں گی بچے لڑیں گے ہسمنٹ بولیں گے صورت کی وجہ سے نہیں بیسے ہی بولیں گے اور آپ کو لگے گا کہ کوئی سننا نہیں چاہ رہا تو آپ کا بھی دل ہٹنے لگے گا لیکن نہیں یہ شیطان کے ہی وار ہیں جو کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس گھر میں صورت البکرہ چلے اور یہاں پر سے برائیاں جونسی ہیں جو مسئلے ہیں مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن آپ نے شیطان کے اپوزٹ جانا ہے اور اپنی بیماریوں کو مسیبتوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے یقین کریں آپ صورت البکرہ چالیس دن تک اپنے گھر میں چلائیں اچھی آواز میں چلائیں کوئی ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں جس ٹائم آپ نے صورت البکرہ چلانی ہے اور وہ لازمی چلائیں کچھ بھی ہو لازمی چلائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سننا ہے جہاں جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ آپ کے مسائل جونسے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور شروع شروع میں آپ کو مسئلے لگیں گے لیکن ایسا ایسا سب سننے لگ جائیں گے اور یقین کریں انشاءاللہ ہنٹرڈ پرسنٹ گارنٹی ہے کہ بیس دن کے اندر اندر آپ کے حالات جونسے ہیں وہ بیلنس ہونے لگ جائیں گے ایک دم آپ کو پتے پروپر تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں اب سب ٹھیک جا رہا ہے اور برکت بھی ہوگی ظاہر اللہ کا نام چلایا برکت تو ہوگی تو برکت بھی ہوگی گھر میں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کی جتنے بھی مسئلے ہیں جتنی بوری نظریں ہیں جتنے کالے جادو ہیں جو کسی نے کر رہا ہے کر لے جب ہم اللہ سے لو لکا لیتے ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی آپ کا بال بھی بھی کر نہیں کر سکتا تو یقین کریں آپ نے یہ کام ایک بہت کرنا ہے میرے کہنے پر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو ان سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے جن کے ساتھ یہ مسئلے ہیں اور میرے اکورڈنگ یہ مسئلہ ہر ہر فیملی میں ہر عورت کے ساتھ چل رہا ہے ہر بندے کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ ہر کوئی آج کل اتنی مہنگا یہ اتنی مصیبتیں ہیں کہ ہر کوئی دوسرے پر نظر ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کی نظروں میں ہے تو آپ نے یہ عمل کرنے ہیں انسی اللہ آپ کے گھر سے مصیبتیں اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اور اچھی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں تمہیں ایری طرف سے اللہ حافظ